السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا ابراہیم صاحب کا بہت ہی پیارا بیان عبادت سے خالی زندگی شرمندگی ہے ہمارے چینل کو لائک سیسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے جزاک اللہ بندگی تو ملی اور بندگی نہیں ہوئی تو شرمندگی ہوگی پشمانی ہوگی پستاوہ ہوگا پستاوہ بھی ایک سزا ہے حسرت سب سے زیادہ حسرت اللہ کے نماننے والوں پر ہوگی سب سے زیادہ حسرت حسرت کہ بہت بڑا نفع فوت ہو گیا اور بہت بڑا نقصان سر بڑا گیا تو پستاوہ ایک سزا ہے کیوں کہ کسی کام کے لئے پیدا کیا تھا کسی کام کے لئے بنے تھے اور وہ کام نہیں بنا وہ کام نہیں کیا اور اس کا موقع نکل گیا حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پستاوہ ہوگا صحابہ نے پوچھا کہ ہر مرنے والے کو کیوں پستاوہ ہوگا اچھے لوگ بھی مردتے ہیں پورے لوگ بھی مردتے ہیں پوروں کو پستاوہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے مایہ بھی لوٹ گئی ان کا موقع بھی گیا اور ان پر سزائی تو ان کا پستوہ تو بجا معلومت آئی دوسروں کو کیوں پستوہ ہو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے پستوے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ پستوہ کریں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت ملتا تھا ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا کیونکہ آخرت آخرت کی دو شفتیں بنیادی ہیں ایک آخرت بطورِ بدلہ کے ملے گی جیسے بازار میں آپ کوشش جائیں تو بازار کے کوشش لینا چاہے تو مفتنے ملے گی مال دو اور مال لو ایسے دو سامان لو اس کو بازار کہتے ہیں تو وہ ہمیں آخرت کی بات کر رہا کہ آخرت میں حضید آخرت میں پستوہ ہوگا کہ کیوں پستوہ ہوگا تو میں نے کہا آخرت کی دو شفتیں ہیں ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطورِ بدلہ کے ملے گی کچھ پیش کرو کچھ حاصل کرو اس طرح ملے گی جیسے بازار میں کہ پانچ روپیہ دو تو پانچ روپیہ کسامان ملے گا سو روپیہ دو تو سو روپیہ کسامان ملے گا بدلہ ہے تو آخرت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بطورِ بدلہ کے ملے گا جو جو عمل لوگوں نے کیے تھے اس عمل کے نتیجے ان کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ کہتے ہیں تو اس کا بدلہ پانچ ہے جو مل گیا ہوگا اچھا پورا کہ وہ بدلے کی جگہ ہے دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطورِ بقا کے ملے گی یعنی وہ جگہ باقی رہنے والی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے اچھا ملہ ہے تو وہ اچھا باقی رہ گا برا ملہ ہے تو وہ برا باقی رہ گا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردبہ قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری یان ہے جو میری حیاء کمالی ہے کہ آدمی کے ملنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دو جگہ تیسری جگہ آنے گی فَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وِنَّارِ تو جو جگہ ملے گی وہ بطور بقا کے ملے گی یعنی وہ باقی رہ گی اب اس میں کوئی عدل بدل نہیں اس لئے جو عیش والے ہیں وہ صدا مدہ عیش میں رہیں گے اور جو مصیبت آفت والے ہیں وہ صدا مدہ آفتوں میں اور مصیبتوں میں رہیں گے جو جنت پہ رہیں گے وہ صدا مدہ جنت پہ رہیں گے جو دوزق پہ رہیں گے وہ صدا مدہ دوزق پہ رہیں گے یہ باقا کی بات ہے اس سے آخرت کے بارے میں جیدہ فکر کرنے کی ضرورت ہے سب سے جیدہ یہ دنیا یہ دنیا گزارا ہے وہ گزردی سے لی جاری اسلام علیکم ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے کہ بروقت بیانات آپ لوگ دیکھ سکے جزاک اللہ ماشاءاللہ تو میرے بھائیو بزرگو جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے بہت ہی پیاری باتیں کیے عبادت اور نماز کے بارے میں تو اس سے ہمیں جو نتیجہ آخذ ہوتا ہے ہمیں وہ اپنی زندگی میں لانا چاہیے زندگی دو چار دنوں کی ہے اور یہ نماز پڑھنا اور تبلیغ کا کام کرنا ساری زندگی کے لئے تو نہیں ہوتی مطلب انسان کی جتنی زندگی ہے تو وہ اپنے عامال کو درست کریں اور بروقت نماز پڑھیں اور اللہ اور اللہ رسول کے حکامات آن کو بروقت لاکر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ بڑے بڑے علماء آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے یہی کام کر رہے ہیں ہماری طرح زندگی تھی مگر اللہ کی بڑی مدد اور محروبانی سے ان کی زندگیاں بدل گئی اسی طرح ہمیں بھی تبلیغ کا کام کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے گزارنی چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ہمارے آن صاحب و کرام رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار پر اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے باقی ہمارے چینل کو لائک ساسکرائب کیجئے بیل ایکن پر کلک کیجئے کہ بروقت آپ لوگ نیو بیانات دیکھ سکے جزاک اللہ آخرت کی لائکہ